بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین اہلِ ولا، اہلِ مودت مومنین کی خدمت میں عیدِ غدیر کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں خاص طور پر مومنینِ لقنو کو کہ یہ بابرکت تاریخ اہلِ ولا کے لیے اور محبینِ مولا کائنات کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے اور ہماری حدیث میں ملتا ہے کہ امامِ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص غدیر کے دن کسی ایک مومن کی زیارت کے لیے جاتا ہے خدا اس کی قبر میں ستر نور عطا کرے گا اس کی قبر میں غصعت دے گا اور ستر ہزار ملائکہ اس کی زیارت کو آئیں گے اسے جنت کی بشارت دیں گے مستحب ہے کہ مومنین جب ایک دوسرے سے ملیں تو یہ جملہ اپنی زبان پر جاری کریں کہ الحمدللہ اللہ جعلنا من المتمسکین بے ولایتِ امیرِ المومنین و لائمتِ الطاہرین علیہ السلام ہاں یقیناً غدیر کی عظمت اور غدیر کی فضیلت ہم بیان نہیں کر سکتے بس مختصر یہ سمجھئے کہ غدیر کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ غدیر اہلِ آسمان کے درمیان اہلِ زمین سے زیادہ شہرت رکھتا ہے صرف غدیر غدیری لوگ اور غدیر والے زمین پر نہیں رہتے بلکہ آسمانوں پر بھی غدیر والے اور غدیری موجود ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ